اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محسن نبی شریف میں دس شوال چودہ سو پنتالی حجری انیس اپریل دو ہزار چوبیس کو دیئے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ محترم ڈاکٹر محمد زیادہ حق تیمی صاحب پی ایچ ڈی سکولر مدینہ یونیورسٹی نے کیا جسے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سا زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے بشک تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے عمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں اگواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتے نہ آتے توڑنے سے بچو بشک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگبان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرے گا وہ یقینا بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا حمد و صلات کے بعد بے شک اللہ عز و جل نے انسان کی تخلیق ایک بہترین ساخت اور عمدہ سانچے پر فرما کر اس کی تقریم اور عزت افضائی کی اور اس کو بہترین شکل و صورت سے نوازا چنانچہ وہ تمام مخلوقات میں سے مناسب کا دوکامت اور سب سے خوبصورت شکل و صورت والا ہے اکل و شعور کے زیور سے آراستہ ہے اور تمیز کرنے کی صلاحیت اسے اطاع کی گئی ہے اسی لیے کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے برین اور انسان کو عوامر اور نواحی کا مکلف بنایا ہے اور اس زمین میں انہیں ایک دوسرے کا جانشین قرار دیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے حکمتیں ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے ان عمور میں انسان ایک دوسرے پر تو فضیلت اور فوقیت رکھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک فضیلت اور فوقیت کا یہ میار نہیں ہے اور نہ ہی یہ چیز اللہ کے نزدیک اسے کوئی فائدہ پہنچائے گی اور نہ ہی اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہوگی اس کے نزدیک فضیلت اور فوقیت کا میار تو جسم کے اس باطنی ٹکڑے کی درستی اور اصلاح ہے جسے بندے اپنی نگاہوں سے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کے نزدیک بندوں کو دیکھنے کا میار گوشت کا وہیں ٹکڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہاری شکل و صورت اور قد و قامت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے اللہ کے بندوں دل تمام آزا و جوارے کا بادشاہ ہے اور یہ تمام آزا اس کے لشکر ہیں جو اپنے بادشاہ کے عوامر بجا لاتے ہیں یہ دل کی درستی اور اس کے بغار کے اعتبار سے ہی اپنا کام کرتے ہیں چنانچہ اگر دل درست ہوتا ہے تو یہ سارے لشکر خیر و بلائی کے لیے سرگرم ہوتے ہیں اور اگر فاسد ہوتا ہے تو یہ شر و برائی انجام دینے کے لیے متحرک رہتے ہیں اس کے دلیل ہمارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے سنو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوگا اور اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوگا سنو وہ دل ہے بندہ اللہ عزوجل کی جانب سفر کے منازل اپنے دل سے تیہ کرتا ہے نہ کہ اپنے جسم سے اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت اور بندگی کے اصول و مبادیات جو خدا کی طرف لے جاتے ہیں ان کی اصل جگہ دل ہے یہیں پر اس کے اندر مختلف عبادتوں کا دائیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس سے اس سے امید اور خوف اس کی تعظیم اس پر بروسہ اس کے لیے اخلاص اور اسی کی طرف رجوع کرنا شریعت کے دلائل اس بات پر شاہد ہے کہ فی نفسے ہی کسی عمل سالے کی فضیلت ایک عمل سالے کا دوسری عمل سالے پر فوقیت اور اس پر ملنے والے عجل و سواب اس کی ظاہری صورت کی صورت پر نہیں اور نہ ہی اس کی قصرت اور سخت محنت کی بنیاد پر ہے بلکہ عمل کرتے وقت دل میں پائے جانے والے ان عمال کے حقائق جیسے ایمان اخلاص اور احتساط کی بنیاد پر ہے شیخ علیہ السلام ابو العباس احمد بن تیمیہ حرانی کہتے ہیں کوئی عمل کسی دوسری عمل پر کسرت کی بنیاد پر فرضیلت نہیں رکھتا ہے بلکہ فرضیلت کا میعار اس عمل کو انجام دیتے وقت دلوں پر حاصل ہونے والے اس کے اثرات ہیں اسی لیے اس امت کے سرف سالحین سمجھتے تھے کہ فرضیلت اور سبقت اس شخص کو حاصل ہے جس نے اپنے دل کی اصلاح پاکیزگی تطہیر اور اس کو نیک بنانے میں سبقت حاصل کی نفری عبادتوں کے لیے زہری عزا و جوارے کی قد و کاوش کے بالمقابل دل کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنے کو زیادہ نفع بخش فائدہ مند اور مشکل طلب سمجھتے تھے جس کا دل نیک اور ٹھیک ہوگا اس کے عزا اور عمال بھی ٹھیک ہوں گے امام حافظ ابن رجب رحمت اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کے نفعی عمال کی قسرت نماز اور روزے کی قسرت کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ دلوں کے تقوی ان کی پاکیزگی ان کی درستگی اور اللہ کے ساتھ ان کی مضبوط وبستگی کی وجہ سے تھی اگر انسان کا یہ عزو دل اتنی اہمیت کا حمل ہے تو پھر بندے کو اس کی نگہ دا اشتماعہ اور اصلاع کرتے رہنا چاہئے اور اور اصل استقامت اسی کی استقامت ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے بعد یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندی نہیں ہوتی بلکہ دل اندے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما اے اللہ کے بندو دل کی نصیحت و تنرستی جسم اور عذا کی صحت سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ جسم کی بیماری کا آخر انجام زیادہ سے زیادہ موت ہے جو کہ ہر مخلوق کے لئے مقدر ہے جب کہ دل کی بیماری اور اس کے بگار کا انجام کفر یا نفاق ہے جو کہ دنیا اور آخرت میں رسوائی کا باعث ہے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے قیامت کے دن رسوائی سے کوئی بچ نہیں سکے گا سوائے اس شخص کے جو کہ خالص دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام جو سچے مسلمانوں کے امام ہیں کی زبانی بیان فرمایا اور جس دن اور جس دن کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوائی نہ کر جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالی کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے اور امام المتاقین ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی اے اللہ میں تجھ سے بے عیب دل کا سوال کرتا ہوں اور بے عیب دل وہ ہے جو شرک شبہات بدات اور تمام برائیوں اور عیوب سے پاک ہو اور یہ ایک توحید پرست مومن کا دل ہے کیونکہ کافر اب نفر کا دل بیمار ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے امام اب عثمان انیسہ پوری نے اس آیت اللہ من آت اللہ بکل بن سلیم سوائے اس کے جو اللہ کے پاس بے عیب دل لکر جائے گا کی تفسیر میں فرمایا یہ ایک دل ہوگا جو بدت سے پاک ہوگا سنت سے مطمئن ہوگا اور دل کی سلامت درستگی اور تحرط و گزگی کی اصل یہ ہے کہ دل خالص اللہ کی محبت تازیب امید اور خوف سے معمور ہو جائے توحید کے ان ارکان تھے دل جتنا معمور ہوگا اس کی درستگی اسی قدر ہوگی اور جس قدر یہ چیزیں کمزور ہوں گی اور ان کے منافی چیزیں پائی جائیں گی اور دل کی درستگی اور پاکیزگی اسی قدر کمزور ہوگی امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل کی کامل سلامتی اور طہارت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے بلکل پاک ہو پرستی پرستی دل میں ایشی نشانیاں ہوتی ہیں جن سے بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا دل سیط م دل ہے یا صرف گوشت کا ٹکڑا ہے ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک اللہ سبحانہ وتعالی کو ملامت کرتا رہتا ہے یہاں تاکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اسے گریہ زاری کرتا ہے اور اپنے رب سے اس طرح لو لگاتا ہے جیسا کہ کوئی مجمور شخص اپنے محبوب سے دل لگاتا ہے جس محبوب کی رضا قربت اور انسیت بغیر اس کی نہ زنگی ہے نہ کامیابی نہ لذت اور نہ سرور صحت مندل کے نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کبھی اور حرام چیزیں پیش کی جائیں تو وہ فطری طور پر ان سے دور باغتا ہے ان سے نفرت کرتا ہے اور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا صحت مندل کے نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حق پر اٹل اور قیم رہتا ہے اور جس وقت فطرہ و شبہات کی لہریں ٹھاٹھے ماتی ہیں اس وقت بھی اس کی اس کو حق کی پہچان ہو جاتی ہے کیونکہ مومن کا دل ایک روشن چلاک کی ماند ہوتا ہے جیسا کہ عظیم صحفی حضیفہ بن الزیمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے مسلمان اے لاکے بندے خبردار ایسا نہ ہو کہ تم اپنے رب کے ساتھ بندگی کے حد کو ٹوٹو اور نتیجے میں تمہارا دل سخت ہو جائے اور اس حد و پیمان کا اس سے کہیں زیادہ خیال کرو جتنا کہ تم اپنے مال اور اپنی ذات کا خیال رکھتے ہو کیونکہ تمہارے دل میں یہ چیز وضیعت کی گئی ہے کہ وہ سچائی کو قبول کرے اور ہدایت سے متاثر ہو لیکن اس کے باوجود دل تیزی سے پلٹھنے والا بھی ہے وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سخت ہو جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے اور بسا اوقات اتنا بگڑ جاتا ہے کہ اس پر مہر لگ جاتی ہے پھر وہ اس وقت اتنا برائی کو پہچان پاتا ہے اور نابرائی پر نکیر کرتا ہے اور نہ ہی وہ مہرمات کے نابا کفیر کی وجہ سے درد محسوس کرتا ہے دل کی سختی کا ایک سب سے بڑا سباب یہ ہے کہ اس میں نیک وکار مومنوں کے لیے کینہ کپٹ ہو اس لیے اللہ تعالی نے اپنی جنت اور عزت کے اٹھکانے کو ایسے دل کے لیے نہیں بنایا جس میں مومنوں کے لیے کینہ کپٹ ہو بلکہ یہ نیک دل لوگوں کو اٹھکانا ہے اللہ عزوجل اپنی رحمہ سے مومنوں کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں سے کینہ کپٹ دور اتار دے گا تاکہ وہ اس میں سے ظاہری و باطنی حال اتباع سے لطف اندوز ہوں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے شاید فرمایا ان کے دلوں میں جو کچھ رنجشوں کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کیامنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے مسلمانوں اللہ تعالی ہمیں تقبر سے محفوظ رکھیں یہ دل کی سختی کے برے اسباب میں سے ایک سبب ہے جس سے دلوں پر پردہ پر جاتا ہے جو کہ پھر دلوں میں رکت و نرمی اور اس کی صلاح و درستی کی اسباب کیلئے رکاور بن جاتا ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے ان قریب میں اپنی آیاز سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں جلیل و قدر تابعی ابو قلعبہ عبداللہ بن زید جرمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کو قرآن سے بھیر دیا جائے گا دلوں کی سختی اور ان کی خرابی کے سباب میں سے ایک سباب یہ ہے کہ محبت و تعذیب اور تبقل کرنے میں غیر اللہ سے تعلق قیم کیا جائے کیونکہ جب بندے کا دل مخلوق کی محبت سے بڑتا رہتا ہے تو پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی محبت اور اس کی ملاقات کے شوق سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اور جب تک وہ مخلوق کی تعظیم میں لگا رہتا ہے تو ممکن ہے کہ اس پر ایسا لمحہ بھی آ جائے جب وہ اپنے دل میں عظمت الہی اور اس کی حبت و وقار کو ہی محسوس نہ کرے اور جب وہ اپنی حاجات مخلوق کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے تو ممکن ہے کہ ایسا وقت آئے جب وہ اپنے دل میں اپنے پرپردگار پر توقع کا کچھ سب بھی نہ پائے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت تعظیم اور اپنے توقع سے بھر دے تو ہی دواؤں کو قبول کرنے والا ہے میں اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں تمام پریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہی ہے اور جو ہاتھ چیز پر قادر ہے اور درود و سلام ناظر ہوں ہمارے نبی اور امام پر جو گواہی دینے والے خوش خبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں خمد و سلام کے بعد بے شک جب دل مرض کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس چیز کی خواہش کرنے لگتا ہے جو اسے نقصان پہنچائے اور اس چیز کو ناپسند کرتا ہے جو اسے نفع پہنچائے لہذا دل کی افاظت کے لئے زیادہ نفع بخش طریقہ یہی ہے کہ وہ اس بیماری سے بچاؤ اختیار کرے قبل اس کے کہ وہ بیماری اس پر اپنے گرفت مضبوط کر لے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاصیت اور گفروں سے دوری اختیار کی جائے بیماری کساوت اور بگار کے اہم سباب ہیں اس بندے کو چاہیے کہ دل کے مالک اور اسے الٹ پلٹ کرنے والے رب سے بار بار یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ اس کے دل کی اصلاح کرے دے کرے اور اسے محفوظ رکھے اللہ سے بار بار دعا کرتا رہے کہ اللہ اس کے دل کی اصلاح کرے اور اسے محفوظ رکھے اسے دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اسے راحت عید پر قدم کر دے جیسے متقیوں کے سردار نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور بندے کو جب اپنے دل کی بیماری کا احساس ہو تو وہ شریع علاج بھی جلدی کرے تاکہ اللہ کی رحمت اس سے اس سے شفاہ حاصل ہو اللہ کے بندوں سخت دلوں کا بہترین علاج قسلت سے اللہ کا ذکر بجا لانا ہے کیونکہ اس میں وہ شفاہ کامل موجود ہیں جو کسی بھی بیماری کو بغیر ٹھیک کیے نہیں چھوڑتا ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاں تک دلوں کی نرمی کی بات ہے تو یہ ذکر الہی سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ذکر الہی دل میں خوشو اور رکت پیدا کرتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے اور اس پر شاہی ہوئی قفلت کو بھی دور کرتا ہے اور سب سے اہم اور آلہ اور دلوں کی اصلاح میں سب سے معصر اور نفع بخص ذکر رب کا نادل کردہ وہ کلام اور وہی مطلوع ہے جیسا کہ اشار بری تالہ ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نادل کرتے تو آپ اس سے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا لہذا ہے بندے تو تدبر کے ساتھ آیات قرآن کی تلاوت کر غور و فکر اور خوشو کے ساتھ انہیں سن سخت وعید کی آیتوں سے عبرت حاصل کر خوشکن وعدوں والی آیات کو سن کر شوق پیدا کر پچھلی امتوں کے قصے اور ان کے ساتھ اللہ کی غالب آنے والی قدرت سے جو عبرتناک واقعات رونما ہوئے ان سے نصیحت پکڑ بہت امید ہے کہ دیوا بیماری کے مطابق ہو جائے اور پھر تم اپنے مریض دل کی شفاہ حاصل کر لو اور جو شخص اپنا دل نرم کرنا چاہے وہ جتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے مسکین کو کھانا کھلائے اور کمزور مسلمانوں کی ضروریات کا جائزہ لیں اسی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نگاہوں کو پست رکھنا دل کی درستیگی کے بڑے اثباب میں سے ہے کیونکہ اللہ نے آنکھ کو دل کا آئینہ بنایا ہے لہذا جب بندہ نگاہیں نیچی رکھتا ہے دل بھی اپنی خوش شہوت کو نیچے رکھتا ہے لیکن جب بندہ اپنی نگاہ کو ازاد چھوڑ دیتا ہے تو دل بھی اپنی شہوت کو ازاد چھوڑ دیتا ہے اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی آتاد کی طرف پھیر دے اے اللہ تو درود و سلام اور برکت ناظر فرما اس ذات پر جس کے دل کو تو نے بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر بنایا اور جسے تو نے اپنے لئے چون لیا اور جسے تو نے اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اپنی وحی کے ذریعے جنہیں عزت بخشی اور اے اللہ تو ان کے تمام ساتھیوں سے راضی ہو جا جو اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل کے مالک سب سے زیادہ گہر علم والے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے اے اللہ تو صدیق اکبر ابو بکر سے عمر فروغ سے سمان جنورین سے اور حسن حسین کے والد علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا تمام تابعین اور قیامت کے دن تک استان کے ساتھ پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی اپنے فیضل و کرم سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمید اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و قوت عطا فرما شرک و مشرقین کو زلیل و رسوا کر دے اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو جو تیرے دین کے بھی دشمن ہیں تہس نیس کر دے اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے قوت و قلبہ والے اے اللہ ہمارے مظلوم و قمدور فلسطینی بھائیوں کے لیے معین و مددگار بن جا ان کا حامی و ناصر بن جا اے اللہ ان کے خوف دیتا لوگوں کو امن و امان عطا کر ان کے بھوکوں کو کھانا عطا کر ان کے زخمیوں کو شفا دے ان کے قیدیوں کو ازادی عطا فرما انہیں اپنے اور تیرے دشمنوں پر فتح و غلبہ عطا فرما اے سب سے بہتر مدد کرنے والے اے اللہ تو مسلم و مالک میں امن و امان کے امکر ان کے اپسی معاملات کو درست کر دے اے اللہ ہمارے حاکم حرمین شریفین کے خادم کی حق و حطیعت کے ذریعے مدد فرما اے اللہ تو ان کے مشیروں کی اسلاح فرما یا عزو الجلال والے کرام اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی احد کو ایسے قوموں کی تفیق تا فرما جن میں ملکوں اور بندوں کے لئے خیر و بلائی ہو یا رحم الرحمین اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضی سے اور تیری آفیت کے ذریعے سے تیری سزا سے اور ہم پناہ مانگتے ہیں تیری ذات کے ذریعے سے تیرے کہر و غضب سے ہم تیری تعریفات کو شمار نہیں کر سکتے تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنے تعریف بیان کی ہے آپ کا رب عزت کا مالک وہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں اور رسولوں پر سلام ہو اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا رب ہے